موسیقی وزیراعظم نے کرزہ انکوائری کمیشن کے سربراہ کا نام فائنل کر لیا تعلق اسلام آباد سے ہے آج شام تک کمیشن ممبران کا اعلان کر دیں گے عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران حکومتی عراقین کو آگاہ کر دیا اجلاس میں بجٹ پاس کرانے سے متعلق لاحی عمل بھی تیہ ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس چار بجے شروع ہوگا وفاقی بجٹ دو ہزار انیس بیس پر بحث کی جائے گی ملکی سیاسی پارہ ہائی اپوزیشن حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے متحرک بلاو البھٹو اور فضل رحمان کی ملاقات شاند شہ بجٹ ہے ادھر شہباز شریف اور فضل رحمان کی ملاقات بھی رات آٹھ بجٹ شیڈیول آل پارٹیز کانفرنس سے متعلق امور اور تاریخ کا فیصلہ ہوگا ادھر پیپلز پارٹی کا حکومتی پالسیوں کے خلاف احتجات شروع کرنے کا فیصلہ 23 جون کو کراچی میں عوامی پاور شو کیا جائے گا پیپلز پارٹی کراچی ڈیویجن نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم 23 جون بروز اتوار ایک احتجاجی ریلی نکالیں گے مہنگائی کے خلاف اور اس وفاقی حکومت کے عوام دشمن بجٹ کے خلاف حکومت کی بجٹ سیشن پر آپوزیشن کو پھر مل بیٹھنے کی دعوت فردوس حاشق عوان کہتی ہیں آپوزیشن بجٹ پر سیاست کر کے آئین کا راستہ روک رہی ہے بجٹ سے قومی سلامتی پاکستان کا دفاع جڑا ہے ادھر ترجمانے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں واحد وزیر اعظم ہیں جو سفر اور سیکیورٹی کے علاوہ اپنے گھر کے تمام خرچ جیب سے ادا کرتے ہیں فردوس باجی عوامی بجٹ کہہ کر کس کو بے وقوف بنا رہی ہیں یہ عوام کا نہیں آئی ایم ایف کا بجٹ ہے رانہ سناکہ فردوس حاشق عوان کو جواب مزید بولے عوام دشمن آئی ایم ایف بجٹ کو ہاؤس نہیں ہونے دیں گے حکومتی نالائقی اور عوام دشمنی کی وجہ سے بحث نہیں ہو رہے سپیکر سند اسمبلی کے چیمبر کو سب جیل قرار دینے سے متعلق اہم دستاویزات سامنے آ گئیں سیکریٹی سند اسمبلی کی درخواست پر وزیر اعلیٰ کی منظوری سے چیمبر کو سب جیل قرار دیا گیا محکمہ داخلہ کا سب جیل سے متعلق نوٹفیکیشن میں حیرانکور انکشاف کہا گیا کہ آگا سراج دورانی کو سنگین سیکیورٹی خدشات ہیں آگا سراج دورانی اساس آجات کیس میں احتساب عدالت پیش ہوئے نواز شریف کی طبی حالت درست ہے مجرم کو ای سی جی کرانے کا کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا سپریٹنڈنٹ کوٹلاک پر جیل اور میڈیکل آفیسر نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں جواب جمع کرا دیا نواز شریف کی روزانہ کی بلاڈ اور شوگر رپورٹ بھی منسلک زمانت کی درخواست ہدایت کے ساتھ ہمٹانے کے استعداد مریم نواز کو نون لیگ کی نائب صدارت سے ہٹانے کی درخواست الیکشن کمیشن میں سمات پچیس دون تک ملتوی نون لیگ کے وکلہ کو پیٹیشن کی کاپی فراہم کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے نون لیگ سے آئندہ سمات پر جواب مانگ لیا فرق حبیب اور ملائکہ بخاری نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ نون لیگ کے وکیل نے آج مریم نواز کو نائب صدر ماننے سے ہی انکار کر دیا حمزت شہباز اور سلمان شہباز کے فرنٹ مین مشتاق چینی بروکر کا بیان قلم بن جیڈیشنل میجسٹریٹ نے مشتاق چینی بروکر کو یکم جولائی تک جیڈیشنل رمان پر جیل بھیج دیا مشتاق چینی بروکر نے کہا کہ سلمان شہباز نے ساری ٹرانزیکشنز کو قانونی ثابت کرنے کے لیے دو مفتوزی معاہدے کی ہے بدنوانی تمام برائیوں کی جڑھ ہے میگا کرپشن مقدمات منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجی ہیں قوم کے لوٹے 326 عرب روپے برامت کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے نیب ایگزیکیٹیو بورڈ ازلاس میں چیئرمن جاوید اقبال کی گفتگو ازلاس میں بدنوانی کے ریفرنسز تحقیقات اور انکوائریز کی منظوری دی جائے گی سبتین خان کی جانت سے چنیوٹ میں لوہا نکالنے کے غیر خانونی چھے کے دینے کا کیس ذرائع کے مطابق مزید بڑی سیاسی شخصیات اور بیوراکرسی کے گرد گھیرہ تنگ ناب لہار نے تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ میں سزائے موت پر نظر سانی سے متعلق درخواست پر سمات چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ عمر قید کا مطلب نکال لیا گیا ہے کہ یہ پچیس سال قید ہے عمر قید کا مطلب ہوتا ہے تا حیات قید کسی موقع پر عمر قید کی درخواست کی تشریح کر دیں گے اگر ایسا ہو گیا تو پھر دیکھیں گے کون قتل کرتا ہے ایسا ہوا تو اس کے بعد ملزم عمر قید کی جگہ سزائے موت مانگیں گے کراچی پولیس پھر ام دشمنوں کے نشانے پر اور انگی ٹاؤن میں فارنگ سے دو اہلکار شہیر نماز جنازہ گارڈن ہیڈکوارٹرز میں ادا کر دی گئے مشیر قانون مرتضی وحاب اور آئی جی سن سمیت عالی حکام کی شرکت احمد علی اور اللہ دلتہ کو آگ سب ڈیوٹی پر آتے ہوئے نشانہ بنا گیا حملہ آوروں کی تصاویر سامنے آ گئی چار ملزمان میں سے دو نکیپ اور ایک نے ہلمٹ پہن رکھا ہے ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ایک روپیہ سولہ پیسے مہنگا ہو گیا قیمت میں اضافے کے بعد ڈالر ایک سو ستاون روپیہ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ادھر پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں ساڑھے تین سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ پاکستان پوسٹ کی بہتر کارکردگی حسن اقبال کی کریڈٹ لینے کی کوشش حالیہ منصوبوں کو لیگی حکومت کا ایجنڈا خرار دے دیا وفاقی وزیر مراد سعید کا جوابی بار پوسٹل سروسز میں حالیہ اقدامات کی رپورٹ جاری کر دی لکھا لیگی دور میں سالانہ خسارہ بارہ عرب سے زائد تھا نئے منصوبوں کی بنیاد موجودہ حکومت نے ڈالی دھابیجی پومپنگ سٹیشن پر چھتیس گھنٹے میں تیسرا بریک ڈاؤن کراچی کو پانی کی فراہمی موطل اچانک بزلی کی بندش سے بہتر انچ کی لائن پھٹی اور ایک والف بھی لیگ کر گیا ماہرین عملہ اور مشینڈری مرامت میں مصروف مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا قابض فورسز کا زلہ انتنا کے علاقے اچابل کا محاصرہ گھر گھر تلاش کے دران دو کشمیری نوجوان شہید کر دیا گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق علاقے میں موبیل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند رکھی گئے بھارت میں بدترین گرمی ریاست بہار میں دو دن کے دوران ہیٹ ویف سے اکتر افراد حلاق درجن و حالت غیر ہونے پر اسپتال جا پہنچے ریاست میں پانی کی شدید قلت کے باعث کہت سالی کا خدشہ ادھر ریاست بہار میں بھی مبینہ طور پر زہریلی علیچی کھانے سے ذہنی بیماری میں مبتلا بچوں کی تعداد ایک سو ایک ہو گئے اور سعودی عرب میں جدہ سیزن دو ہزار انیس تمام ترانائیوں کے ساتھ جاری ساحلی شہر سیعہوں کی توجہ کا مرکز ہن گیا فیسٹیول میں لیزر لائٹ، سٹریٹ میوزک، تھیئیٹر، مختلف ریج سمیت، کھیلوں کا انقاد ایلیڈیز کے لباس پہنے فنکاروں کی پرفارمنس نے ایونٹ کی رونقیں بڑھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹوڈیوز میں ہوں آپ کے ساتھ فائک محمود اور دنیا کے سب سے بڑے تری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تین بجے کے اس بلٹن میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے قرضہ انکوائری کمیشن کے سربراہ کا نام فائنل کر لیا اور ڈالر کی انچی اڑان اور کیا کہتا ہے کھیل کا میدان اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز مہین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قرضوں پر وزیراعظم کے اعلان کردہ انکوائری کمیشن میں اہم پیش رفت ہوئی ہے وزیراعظم نے انکوائری کمیشن کے سربراہ کا نام فائنل کر لیا ہے آج شام یا کل کمیشن ممبران اور سربراہ کے ناموں کا اعلان خود وزیراعظم کریں گے دوسری طرف بنی گالا میں وزیراعظم کی زیر صداد پارٹی ترجمانوں کا اجلاس قاتل ہو گیا ہے اجلاس متحقیقاتی کمیشن کے قیام ایمین ایسٹی سکیم سے متعلق بھی بریفنگ دی گئے